مرزا حفیظ اوج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں امید کروں گا پیشگی کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی آج ایک مرتبہ پھر ہم اور میں اور میرے ٹیم ٹیمبر مارکٹ ملتان میں موجود ہے اور ہم ایک سب سے قدیمی دکان جو ٹیمبر مارکٹ ملتان کی سب سے قدیمی دکان ہے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چند سوال و جواب کے لیے ہم مرزا سمی صاحب کی طرف جائیں گے یہ ڈائننگ ٹیبل کی بیسکلی دکان ہے اور پورے ٹیمبر مارکٹ کے اندر چند دکانیں ہیں ڈائننگ ٹیبل کی جن میں سے ایک یہ دکان ہے جو سب سے زیادہ قدیمی ہے تو اس دکان کے جو آنر ہے ان سے ہم گفتگو کریں گے اور جو ڈائننگ ٹیبل ہے ٹیبل سیٹ ہے اس کے حوالے سے ان کے ریڈز ان کے نام اس حوالے سے یہ مختصر سی ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور میں یہ بھی امید کروں گا کہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے اگر ویڈیو آخر تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا اور ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگے تو آپ شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا تو چلیے دکان کے مالک دکان ہے علی رضا ڈائننگ ٹیبل ان کے مالک ہیں مرزا سمی ان سے گفتگو کرتے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھاک ہیں مزال ٹھیک ہے خیر و آفیت ہے ٹھک ٹھاک ہیں تو آپ کے پاس ہم آئے ہیں مرزا حفیظ آج اوفیشل عمالہ چینل ہے یوٹیوب کا اس کی طرف سے کچھ تعریفی ویڈیو تاکہ ہمارے ناظرین تک پہنچ سکے اور انہیں یہ پتہ چل سکے کہ مارکیٹ میں ٹیمبر مارکیٹ ملتان میں کون کون سے ڈیزائنز کی پرسییں موجود ہیں آپ کے پاس تو اس حوالے سے ہم یہ ایک ویڈیو بنانے کے لیے آئے ہیں آپ سے اجازت بھی لیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ بھی رہیں اور مختلف جو ریٹس ہیں کرسیوں کے اور ٹیبل سیٹ کے وہ ہمارے ناظرین کو ساتھ ساتھ بتاتے جائے چلیے ہم آپ کو دکان کا وزٹ کرواتے ہیں موسیقی 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 ہم دکان کا وہ بیو آپ کو دکھا رہے ہیں میں کیمرو مین سے گزارش کروں گا کہ بیو جو ہے وہ دکان کا دکھایا جائے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ علی رضا ٹائننگ ٹیبر مارکیٹ ملتان میں ہم پہنچے ہیں یہ ایک دیزائن ہمارے سامنے موجود ہے میں صلی اللکڑی صاحب آپ کو مزارش کروں گا کہ اس کے بارے میں بتائیں کون جی لکڑی ہے اور اس دیزائن کا نام کیا ہے آگے آئے اسلام علیکم میرا نام مزار سامنے ہے یہ شیشب لکڑی کلاتی ہے اس میں ہمارے پاس دو کوالٹیز ہوتی ہیں ایک اے نمبر ہوتی ہے ایک بین نمبر ہوتی ہے اور اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو کالے رنگ میں ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو اے کیٹرگری میں آپ کہتے ہیں کہ یہ اے کیٹرگری اور بی کیٹرگری کونسی ہوتی ہے یہ اے کیٹرگری اس کو کہتے ہیں جو یہ براؤن لکڑی ہوتی ہے فل بلیک لکڑی کلای جاتی ہے چوکلیٹ کالر کلای جاتا ہے اور اس میں ایک وائٹ پان لکڑی آ جاتی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جیسے یہ ہلکی سکتالی نظر آ گیا اس میں زیادہ وائٹ ہوگی وہ تھوڑی بھی کٹرگری کلاتی ہے یہ اس کی قیمت کتنی ہے یہ آہ فی چہر ہے بائیسسو پچاس روزے کی چہر ہے ہے ویس سو پچاس روزے کی درجہ اول کی یعنی کٹیooky جنہی کی کیا ستارہ سو پچاس روپے کی کی اس کا نام کیا بتایا تھا آپ اس کرسی کو گولے والی کرسی کلے جاتی ہے یہ گولے والی کرسی ہے بائیسور روزے کے انہوں نے اولDireی ہے چھے کرسیوں کا سٹ کتنے کا بنے گا یہ چھے اور اس کے ساتھ کی آپنگ ٹیبل لیں گے شیشے کے ٹاپ میں یہ بنے گا اکیز عربے کا سیٹ بنے گا بیڈاؤن پالش بغیر شیشے کے بغیر پالش کے بغیر گدیوں کے ٹھیک ہے اگر اس میں ساری چیزیں ہم نے ایڈ کروا جی اگر آپ پالش بھی اگر ہم اس کے اوپر کروائیں ہم وہ تیبل اور اس کے اوپر شیشہ بھی کم از کم آٹھ ایمیل کا یا بارہ ایمیل کا لگوائیں اور یہ ہم کرسیے بھی آٹھ کر لیں اگر دیکھیں اگر آپ مکمل ڈائننگ سیٹ اس کو تیار کرواتے ہیں پالش کے ساتھ مکمل تو یہ تقریباً فورٹی فائف تھاؤزنڈ کا تقریباً سیٹ بنے گا تیار کر کے 6 چیرز کے ساتھ دوسرا دیزائن ہمارے سامنے موجود ہے سمی صاحب یہ کون سا دیزائن ہے سر اس کو بولتے ہیں ریپ آلا بھی بولتے ہیں اس کو گز والا بھی بولتے ہیں یہ بہت ہی پیاری کرسی ہے یہ سیمپل کرسی ہے آپ اس کے پالش کے بعد آپ اس کے گریز دیکھنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس نے پیاری کرسی لگتی ہے پالش کے بعد یہ مجھے جیسے اس میں وائٹ وائٹ کے نظر آ رہا ہے جی جی یہ مجھے لگتے ہیں کہ یہ درجہ دوم کی بھی کٹی یہ سر جو میں نے آپ کو پچھلی پہ اس میں دکھائی تھی چیرز کو وہ تھی براؤن کا کرسی اور بہت ہی مطلب اس کو فرس کوالٹی بولتے ہیں یہ بی کٹیگری میں آ جاتی ہے اس کا ریڈ بھی کم ہے اس کی جو فرس کوالٹی ہے وہ ہے ستائیس ہورپے کی چیر ہے یہ بی کٹیگری ہے یہ بائیس ہورپے کی چیر ہے چھیک ہو گیا اس سے آگے اگر ہم چلے جی جی یہ ایک اور کرسی ہے اس میں کوئی ڈیزائن وغیرہ غالباً کشمیری جی اس کو کشمیری ڈیزائن بولتے ہیں کشمیری ڈیزائن اس میں موجود ہے یہ کتنے کا ہے سیٹ یہ اٹھارہ سو پچاس کی چیر ہے ہمارے پاس مختلف ریٹ ہوتے ہیں اور کافی ڈیزائن لگے ہوئے ہیں آئیسا آئیسا کہ چلتے جائیں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے اس کے بعد ناظرین یہ بھی اسی انداز کے کرسی ہے یہ بھی کشمیری ڈیزائن پر کیا گیا ہے اس کا کیا نام ہے یہ کشمیری ڈیزائن والی کرسی کلاتی ہے کشمیری ڈیزائن والی کرسی ہے اور یہ غالباً درجہ ڈھوم کی کرسی ہے اس کی کیا قیمت ہے یہ سر بی میں ہے اٹھارہ سو پچاس کی جو اس کی ایک اٹھگری ہوگی وہ ہے تیس سوربے کی چیئر پی چیئر جی یہ تیسری کرسی ہے اس کے بارے میں ذرا سمیح صاحب بتائیں ہمیں ڈیزائن ہے اس چیئر کو کشمیری چیپو والی بولا جاتا ہے گز والی بھی بولا جاتا ہے جی کتنے کی قیمت ہے اس کی یہ تیس سوربے کی فی چیئر ہے تیس سوربے کی کرسی ہے اور عمومی طور پر ڈائننگ سیٹ کے ساتھ چھے کرسییں بھی استعمال کی جاتی ہیں اور آٹھ بیچے استعمال کی جاتی ہیں چھے بھی جیس طرح جیسا اور یہ کی قیمتیں یہ سمیح صاحب بتا رہے ہیں یہ بات ناظرین اپنے ذہن میں رکھے ہیں کہ یہ جس کنڈیشن کے اندر اس وقت پڑی ہوئی ہے یہ اسی کنڈیشن کی قیمت ہے یعنی اس پر پالش میں نہیں ہوئی ہوئی اور اس کے اوپر گدی اور سوفر پوشش وغیرہ نہیں ہوئی ہوئی یہ اتنی قیمت ہے اگر اس کے اوپر پوشش کروائیں گے اس کے اوپر پالش کروائیں گے اس کے ساتھ ٹیبل اگر آپ لیں گے ٹیبل کے اوپر شیشہ لگوائیں گے تو اس کی قیمت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی جیسے میں نے پہلی کرسی کے اندر جو سب سے پہلی میں نے کرسی دکھائی اس میں آپ لوگوں کو بتائیں اس نے کورسی اس کا بیچ موسیقی طریق ، یہ اس کی بیچ موسیقی تھی ہیں یہ جو بیچ بیچ موسیقی طریق والاکی یہ کورسی ڈبل اگر جالی کے قلعاتی اور یہ کُرسین کا نام ہے بیچ موسیقی طرق والاکی کے لتvil完成 ہے وہ اٹھارہ سو پچاس کی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کو پرسنل سے سوال آپ سے جی جی مجھے یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ ہوگی آپ کو جی ہمیں یہ ہمارے والی صاحب نے شروع کیا تھا کام ماشاءاللہ تقریباً پچی سے تیس سال ہو گئے ہیں ان کے بعد ہم ادھر آئے جیسے ہی ہم نے ہو سمال پڑھائی کے بعد ہم ادھر تشریف لے گئے ہیں دکان پہ ماشاءاللہ مجھے تقریباً یہاں تیرہ سال ہو چکی ہیں مارکیٹ کے اندر اور میں یہ بالی صاحب کا اپنے بزنس سمال کر رہا ہوں اچھا اس کرسی کے بعدے میں بتائیے گا یہ کرسی اسٹیر آڈالی کرسی اس کو بولا جاتا ہے اور یہ بھی کرسی نہیں لانچ ہوئی ہے ہمارے چل رہی ہے کرسی بہت اچھا ڈیزائن ہے پالش کے بعد اس کی بہت اچھی گریز نکلتی ہے جی اور یہ کتنے کی ہے یہ تیس سو روی کی چیئر تیس سو پچاس روی کی چیئر ہے جی ایک چیئر اچھا سمی صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ یہ تقریباً ہم نے وہ سات آٹھ ڈیزائن دیتی جو چیئر ہیں ان کے بارے میں صرف بھی گفتگو کی اس کے علاوہ پر ڈیزائن ہے جی ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی ڈیزائن ہے آپ کو دکھاتے ہیں ڈیزائن بھی تقریباً ہمارے پاس 35 سے 40 ڈیزائن پڑھے ہوئے ہیں یہ تو آپ کو ہم نے چند تھوڑے سے ڈیزائن دکھائیں آپ کو ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو آہستہ دکھاتے جائیں گے ڈیزائن بھی اور ویڈیو میں دکھائیں گے آپ انشاءاللہ اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ صرف جو ہے یہ جو ڈیزائن آپ کی دکان موجود ہیں یہی بناتے ہیں سیل کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی ڈیزائن نہیں اس کے علاوہ آگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں ڈیزائن لے کے کوئی ڈیزائن اپنا بنانا ہے تو زیادہ تعداد میں ہم چھیرز بناتے ہیں مثل مثال کے طور پچاس چھیرز ہوں یا سو چھیرز ہوں ہم آرڈر لیتے ہیں انس کا اور ہم تقریبا میکسیم ہم پندرہ سے اٹھارہ دن میں سو پچاس کرسیاں بنا دیتے ہیں جی میں امید کروں گا یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو بڑی پرسل آئی ہوگی مرزا حفیظ عوج کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے آپ کے کمنٹس مجھے یہ ضرور بتائیں گے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اگلی ویڈیو کا انتظار رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام و علیہ وسلم